اور اب آپ کو دکھاتے ہیں سات بجے میں سات منٹ میں سابدھان کرنے والی سات تصویر ہے اگست ختم ہو گیا لیکن مونسونوں بھی گیا نہیں پانی کا لیبل ابھی کم نہیں ہوا ہے اور پانی میں رہنے والے مغرمچ اب شہروں میں جاغوزے ہیں چاہے گجرات ہو اتر پردیش ہو اتراخند ہو یا پھر اوڑیشا مغرمچوں کی انکمنگ سب جگہ چالو ہے یہ رپورٹ دیکھئے اور ایسی جگہوں سے دور رہیے یہاں خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ مغرمچ باہر آ چکے ہیں ویڈیو میں دو لوگ ایک سکوٹر خطرناک موٹے مغرمچ کے ساتھ ٹرپلنگ کرتے دکھ رہے ہیں سڑکوں پر یہ نظارہ دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ شاید پہلی بار کسی مغرمچ کو سکوٹی کی سواری کرتے دیکھا گیا سڑک پر یہ سکوٹی اپنے پورے رفتار سے بھاگ رہی ہے اور قریب دس فیٹ کا یہ مغرمچ بڑے آرام سے سکوٹی سوار کی گود میں بیٹھا ہے سکوٹی میں سوار یہ مغرمچ ونوی بھاگ کے دفتر جا رہا ہے اینیمل ریسکیو ٹیم کے یہ دو رو سدس مغرمچ کو ریسکیو کر لے کر جا رہے ہیں گجرات کی شہر وڈودرا میں ان دنوں مغرمچوں کی بارہ آئی ہوئی ہے وشوامتر ندی کے کئی مغرمچ وڈودرا شہر میں گھوز گئے ہیں ریہائشی علاقوں میں ان کی دھمک سے لوگوں میں خوف ہے تصویر وڈودرا کی ہی ایک کالونی کی ہے جہاں پارک میں ایک وشال کائم مغرمچ آدھمکا پارک میں مغرمچ ٹھیک اس جگہ دکھ رہا ہے جہاں بینج پر لوگ بیٹھتے ہیں پارک میں مغرمچ کی موجودگی کی خبر لگتے ہی یہاں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی لوگ موبائل سے اس کا ویڈیو بنانے لگے اور اس کے ساتھ ہی مغرمچ کا ریسکیو آپریشن بھی شروع ہوا لیکن شاتر مغرمچ آسانی سے ریسکیو ٹیم کے ہاتھ نہیں آ رہا حالانکہ کڑی مشکت کے بعد مغرمچ کے گلے میں فندہ ڈال کر اسے پکڑا گیا وڈودرا میں عالم یہ ہے کہ اگر سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں تو بھی ساوڈان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کبھی بھی آپ کو اپنی اور بھاگتا ہوا مغرمچ دکھائی دے سکتا ہے صرف سڑکوں اور پارکوں میں نہیں بلکہ مغرمچ دروازے پر بھی دستک دے رہے ہیں ایک گھر کے مین ڈور کے سامنے قریب پندرہ فیٹ لمبا یہ مغرمچ آدھم کا اس دوران مغرمچ نے گھر میں گھسنے کی کوشش بھی کی کیونکہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے دروازے کے ٹھیک باہر رکھے گم لے دکھرے پڑے ہیں اور باہر کھڑی لوگ مغرمچ فندہ ڈال کر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مغرمچ اب گھروں کی چھت تک پہنچ چکے ہیں اس ویڈیو میں مکان کے ٹین شیٹ پر ایک مغرمچ آرام کرتا دکھ رہا ہے وڈودرا کی وشوہ مطر ندی میں قریب چار سو سے زیادہ مغرمچ رہتے ہیں ندی میں باہر کی وجہ سے کئی مغرمچ رہائشی علاقوں میں گھس گئے ہیں اب تک رہائشی علاقوں سے قریب سو سے زیادہ مغرمچ پکڑے گئے ہیں کندھے پر مغرمچ اور چاروں طرف گھیرے کھڑی بھیڑ یہ شخص مغرمچ کو ایسے کندھوں پر لیے ہوئے ہیں جیسے کوئی خیلاؤں نہ ہو اور بھیڑ ہاتھ اٹھا اٹھا کر وکٹری کے انداز میں چلا رہی ہے مغرمچ کے موہ کو باہن دیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے پینے ناکھون اور کٹیلی پونچ چوٹ پہنچا سکتی ہے لیکن بھیڑ میں کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے اتھرا کھن کے ادھم سنگھ نگر کے گاؤں میں پچھلے ایک ہفتے سے مغرمچ کا آتنگ تھا ون ویبھاگ بھی مغرمچ کو پکڑ نہیں پا رہا تھا آخرکار گاؤں والوں نے خود ہی مغرمچ کو پکڑ دیا اور اسے ون ویبھاگ کو سوپنے کے پورے گرامینوں کا کافلہ نکل پڑا تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کندھے پر مغرمچ کو لیے آگے بڑھ رہا ہے اور پیچھے پیچھے گاؤں کے بچے بوڑھے جوان سب ہی کسی باراتی کی طرح ساتھ چل رہے ہیں ان تصویروں میں خیتوں کے بیچ میں آگے آگے مغرمچ ہے اور پیچھے پیچھے ون ویبھاگ کی ٹیم یہ تصویر یوپی کے سون بھدر کی ہے بیلن ندی میں باہر کے بعد مغرمچ گاؤں میں گھوز گیا تھا جس کے بعد ہر طرف افرا تفری مچ گئی مغرمچ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ امڑ پڑی کیونکہ یہ مغرمچ بہت بڑا ہے بستی میں مغرمچ کے گھوزنے کی خبر ون ویبھاگ تک پہنچی تو ون ویبھاگ کی ٹیم موقع پر آئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ڈنڈوں کے سہارے مغرمچ کو ندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے سون بھدر میں ہی ایک اور مغرمچ کو ریسکیو کر ون ویبھاگ کی ٹیم نے اسے باندھ کے کنارے چھوڑا اس مغرمچ کو رہائشی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا ون ویبھاگ کی ٹیم نے جیسے ہی مغرمچ کو چھوڑا مغرمچ نے ندی کا روح کر لیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بڑے آرام سے مغرمچ ندی کی طرف چلتا جا رہا ہے کازگنج میں کھیت کی راستے ایک مغرمچ گھر میں گھوز گیا بتایا جا رہا ہے کہ چار پائی میں سو رہے کسان کو کچھ آہٹ لگی اور مغرمچ کو دیکھتے ہی کسان نے شور مچایا تصویروں میں گھر کے کونے میں دکھا ہوا مغرمچ صاف نظر آ رہا ہے اس نے خود کو اس طرح شپا رکھا ہے کہ جلدبازی میں اگر کوئی یہاں پہنچ جائے تو اسے مغرمچ کی موجودگی کا پتا بھی نہیں چلے گا ایسے میں کوئی بھی اس کا شکار بن سکتا ہے جالون میں بھی ایک مغرمچ سپارٹ ہوا جالون کے ایڈ گاؤں میں نہر کے پاس ایک مغرمچ کو دیکھا گیا رات کے اندھیرے میں مغرمچ بستی میں گھسنے کی فیراک میں تھا تبھی کچھ گتوں کی بھوکنی کی آواز آتی ہے اور مغرمچ واپس پانی میں چلا جاتا ہے سیتاپور میں ندی سے نکل کر ایک وشالکائی مغرمچ سڑک پر آ گیا قریب 12 سے 15 فیٹ لمبے مغرمچ کو دیکھ کر ہڑکم مچ گیا جس کے بعد ونویبھاک کو اس کی سوچنا دھی گئی اور مغرمچ کو ریسکیو کیا گیا ہاپور کے دھولانا میں ونویبھاک کی ٹیم نے جال بشا کر مغرمچ کو پکڑا یہاں کے گاؤں پارپا میں مغرمچ نکلنے کی سوچنا ونویبھاک کو پچھلے کچھ دنوں سے مل رہی تھی لوگ کھیتوں کی اور جانے سے بھی کترا رہے تھے جس کے بعد ونویبھاک کی ٹیم نے جال بشا کر مغرمچ کو پکڑ لیا دھولپور میں ونویبھاک کی ٹیم نے چمبل کنا نے ریلوے ٹریک پر مغرمچ کا ریسکیو کیا مغرمچ گھائل عوستہ میں ملا تھا ٹریٹمنٹ کے دوران مغرمچ کے پونچ کو قریب 1 فیٹ کاٹنا پڑا ہے فلحال یہ مغرمچ انڈر ٹریٹمنٹ ہے لیکن گھائل مغرمچ کی دیکھ بھال کو لے کر ریسکیو ٹیم اور راشتری چمبل گھڑیال ابھیارنے کی ادھکاری آپس میں اُلجھے ہوئے ہیں اوڑیشا میں بھی ان دینوں مغرمچ کئی جگہیں سپاٹ ہو رہے ہیں ندیوں میں جلستر بڑھنے کے بعد سطح کے اوپر تیارتے ہوئے مغرمچوں کا دکھنا آم ہو گیا ہے